بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا علاق ہے سٹی سنٹر امان جارڈن ٹو مجمع رگدان اس کو مجمع رگدان السیاہی بھی کہتے ہیں رگدان ٹوریسٹ کمپلیکس بھی اسی کے اندر ہے یہ ایک قسم کا کیپٹل کا بس ٹینڈ ہے تو دوستو اس کے اندر بہت ساری مارکیٹس ہیں ہوتلز اس کے اندر ہیں اور جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ سب آپ کو اس مجمعے سے مل جائیں گی یہ عید کا دوسرا دن ہے اس لیے یہاں پر رش زیادہ نہیں نہ ہی آپ کو لوگ زیادہ نظر آئیں گے اور نہ ہی ٹریفک بسز ٹیکسی کار وغیرہ آپ کو نظر آئے گی تو دوستو یہ مجمع یہاں سے بسیں چلتی ہیں ٹوریسٹ اسی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اسی امان کیپٹل میں آنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس مجمعے سے ٹوریسٹ پوائنٹ کے لیے بسیں چلتی ہیں جن کے پیکجز ہوتے ہیں اور سارا انتظام انہی کا ہوتا ہے اور وہ جی شہر میں بھی جاتے ہیں وہاں کی وزٹ ان کے ساتھ گائی اور پھر وہاں پر رہنے کا بندوبست تو سارا ان شرکوں کے حوالے ہوتا ہے تو دوستو یہ مجمع رکدان ہے بس سٹینڈ ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں بلکہ پورے کا پورا امان کیپٹل جو ابتدائی طور پر اس کے اوپر آبادی کے اثار ملتے ہیں یا جو اس کے اوپر آبادی تھی وہ انیس پہاڑوں پر مشتمل تھی تو پھر دوستو مارڈرن دور شروع ہوا تو پھر پہاڑوں کو کاٹ کر یہ مجمع بنایا گیا اگر آپ سٹی سینٹر سے پیدل واہ کرتے ہیں تو راستے میں آپ کو رومن تھیٹر ملے گا وہ بھی پہاڑوں کے اندر کاٹ کر رومن امپائر کے زمانے کی بینزنٹائن امپائر کے زمانے کی ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے وہاں پر بھی ٹوریسٹ بہت زیادہ آتے ہیں اور پھر اسی طرح جیسا میں نے آپ کو بتایا اور یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ بھی رہا ہے کہ پورے کا پورا امان پہاڑوں پر مشتمل ہے یہ جو سڑکی آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر پیدل واہ کرو تو یہ ہمغار نہیں ہے پہاڑوں کے اوپر ایسے ہی مارکیٹس ہیں تو کبھی آپ کو چائی پر چڑنا پڑے گا اور کبھی آپ کو اترائی سے نیچے اترنا پڑے گا تو اس میں واکنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ ایک قسم کا ایڈونچر ہے اور انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا کیپیٹل اور پہاڑوں کے اوپر مشتمل کیسے اس کو مینج کیا ہوا ہے کیسے پہاڑوں کو کارٹ کارٹ کر سڑکیں بنائی گئی ہیں اور کیسے پہاڑوں کو کارٹ کارٹ کر مارکیٹس اور یہ جو مجمع رکدان میں نے آپ کو بتایا یہ پہاڑوں کے درمیان ہے یہ بس ٹیڈ بھی پہاڑوں کو کارٹ کر بنایا گیا ہے امان شہر ہے ایک مادرن عرب دنیا کا کیپیٹل ہے بلکہ پورا اردن ہی عرب دنیا میں مادرن اور تعلیم یافتہ بلک سمجھا جاتا ہے اکنامیکلی بھی یہ بہت سٹرانگ ہے اور پھر دوستو یہ امان جارڈن کا جو کیپیٹل ہے اس کو جدید پیمانوں پر دیولپ کیا گیا ہے ٹوریزم اٹریکشن پوائنٹ کی حوالے سے یہ عرب دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے سب سے زیادہ ٹوریزم ٹوریسٹ یہاں پر آتے ہیں ان کو سہولتے بھی اسی طرح سے ہی فراہم کی جاتی ہیں ٹوریسٹ یہاں پر آ کر بہت خوش ہوتے ہیں تحقیق کرتے ہیں سپیشلی ٹرانٹو یونیورسٹی سے یہاں پر بہت زیادہ تحقیق ہوئی ہے انہوں نے اس جارڈن کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا ہے ان کے جو پرانے اثار تھے ان کے نام رتب کیے ان کی ہسٹری لکھی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا